نبی و آلِ نبی سے بڑھا وقار سخم یہی سخم ہے حقیقت میں تاج دار سخم اسٹیج پر ہمارے خصوصی میمان پیز ایکسیلنسی عزت مہاب علی جناب محترم عارف محمد خان صاحب ہونائی مل گورنر کے اللہ ہماری درخواست پر تشریف رکھتے ہیں ہر دل عزیز شخصیت پرمشری پروفیسر اختر الواسے صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں عالمی شورتیابتہ ذاکرِ علی بیت مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ لکھنو سے تشریف لائے ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں حضرت ثابت یہ کر رہی ہے شہادت حسین کی ثابت یہ کر رہی ہے شہادت حسین کی اسلام تو تھی سخت ضرورت حسین کی جب کربلا میں لڑ گئی دولت حسین کی اسلام تب بچا ہے بدولت حسین کی اسلام تب بچا ہے بدولت حسین کی کچھ سیرتِ حسین سے سیکھے بھی آدمی سچی اگر ہے اس کو عقیدت حسین کی سچی اگر ہے اس کو عقیدت حسین کی اور گہوارہ ام کا ہے ہمارا وطن سلیم آنے کی آرزو تھی جو بھارت حسین کی آنے کی آرزو تھی جو بھارت حسین کی نواسے رسول السقلین فاطمہ زہرہ کی دل کا چین علی مرتضی کے نورین یعنی حضرتِ امامِ حسین نے کربلا میں اپنے بھرے گھر کی قربانی دے کر نہ صرف دینِ اسلام کو بچایا ہے بلکہ ظلم کے آگے اپنے سر کو نہ جھکا کر عالمِ انسانیت کے سر کو بلند کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستہ حسین ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستہ حسین ہر دل میں ہے بنا ہوا تیرا مکام حسین ہر دل میں ہے بنا ہوا تیرا مکام حسین نواسے رسول حضرتِ امامِ حسین کی یومِ شہادت یعنی ایامِ محرم پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت موجود ہے وہاں وہاں امام حسین کے چاہنے والے امام حسین کو یاد کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں جلوس برامت کرتے ہیں مجلسے منعقد ہوتی ہیں جلسے منعقد کی جاتے ہیں آج یہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے جانب سے منعقد کیا جانے والا یہ سالانہ پروگرام باونوان حسین ڈے جس کا موضوع آپ کو پوڈیم پر دکھائی دے رہا ہے یہ اپنی اسی شان و شوقت کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے جیسا کہ پچھلے سالوں سے منعقد ہوتا جلا آیا ہے ہمارے تمام میمانان بھی تشریف لائے چکے ہیں میں اب آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے میمانان کے ویلکم ایڈرس کے لیے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے صدر جناب سراج خریشی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مائی کو تشریف لائیں اپنے تمام میمانان کا استقبال کریں مہترم سراج خریشی صاحب آج کی اس مرادی میں فیلم ہے آپ سب کا تہدر سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے سٹیج پر بیٹھے ہوئے عزت ماب جناب مہترم آری پرمت خان صاحب سب جانتے ہیں کہ وہ کرے لگی گورنڈ ہیں قابل اسے دہتزام جناب پروفیسر عطل واسے صاحب مہترم جناب مولانا حریف حیدر صاحب مہترم جناب ابرار احمد صاحب مہترم جناب قمر احمد صاحب اور جناب مہترم جمشی صاحب خواتین و حضرات نوجوان بچوں اور بچیاں آج ہم جس مبارک حسدی کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا ذکر کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس دنیا میں حضرت عوام حسین کی آمد سے لے کر ان کی شہادت تک ان کی زندگی کی انصاف سے لے کر ان کی ہوا جہاد قربانی تک اور قربانی سے لے کر آج تک کی جانے والی ان کی مدد تک کسی بھی بس کا ذکر کیا جائے تو آسان نہیں ہے کئی سے بھی شروع کیجئے نہ شروع کرنا آسان ہے اور نہ ہی اس کو ختم کرنا اس لئے کہ ان میں سے کسی بھی موضوع پر بات کرنا پھر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے یاد حسین ذکر حسین کی اتنے گوشے ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ ان کی بات کہاں سے شروع کی جائے یہ دنیا بڑی بڑی شخصیات کی بڑی بڑی قربانیوں کی تاریخ سے بڑی پڑی ہے لیکن جیسی تاریخ امام حسین کی قربانی کی ہے دنیا نے جیسی تاریخ کا نہ کبھی مشاہدہ کیا اور نہ کبھی شاہد کر سکتایا اس لئے کہ جس مقصد کہیں ہوں امام حسین نے قربانی دی تھی اللہ کے نزدی قیامت تک اسے بڑا کوئی مقصد زور میں آنے والا نہیں ہے دین اسلام قربانی کے لیے دی جانے والے قربانی کے تاریخ نہ سیہی سے لکھ گئے اور نہ سونے چاندی کے پاہنے سے مقلی تاریخ قدس خون سے لکھ گئی ہے جس میں اللہ کے رسول کا جناب بطول کا اور فاتح خیبر کا خون بھی شامل ہوں کیا ایسے خون سے لکھی گئے قربانی کوئی معاملی قربانی ہو سکتی ہے اس قربانی میں نہ سوی یہ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا زہدہ تقوی اور علی رضی اللہ عنہ کا جاہو جلال شامل تھا بلکہ خود محمد مصطفیہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مصار محبت دیس میں شامل تھی خون گرتا ہے تو جم جاتا ہے وقت کے ساتھ پھر مٹی بھی جاتا ہے اسی طرح تاریخ میں خون کی اور بھی قربانیاں ہیں جو جم گئیں یا مٹ گئیں لیکن امام حسین کے خون کی قربانی نہ جم سکی اور نہ مٹ سکی آپ کا خون آج بھی جگم وغیرہ ہے اسلام کی یہ تابعہ نہیں آپ کے خون نہیں کی بطالت ہے یہ قربانی سرزمین کربلا سے اٹھی اور آسمان کی اچانیوں کو چھوٹی ہوئے پوری دنیا پر چھاگ گئی یہ خون آج بھی اسی آوت آپ کے ساتھ چمک رہا ہے جس آوت آپ کے ساتھ کربلا میں چمک رہا ہے خون کی چمک نے جہاں باطل کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا وہیں آپ کے چاہنے والوں کی آنکھوں کو نور بھی بخشا ایسا نور جو رہتی دنیا تک رہے گا ایسا نور جو کسی کے مٹانے سے نہ مٹے گا اس نور سے بڑے بڑے زالیوں کو تاریخ گوشوں میں سمیٹ دیا اور یہی نور اسلام انسانیت کی سربلندی کے لیے آگے چلتا رہا اسی نے درست کہا ہے کہ حسین ابن علی کسی صرف انسلمانوں کے لیے محدود کرنا حسینیت کو محدود کرنا ہے حسینیت کو محدود نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حسینیت کے پیغام انسانیت حسینیت کے پیغام شہادت اور حسینیت کے پیغام صبر و الفت لا محدود ہے آپ کے سامنے آنے والی پہاڑ جیسے مشکلات بھی آخر کار محدود تھی مگر آپ کا صبر لا محدود تھا آپ کے دشمن کازم آپ کی جان لینے تک محدود تھا لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سے محبت کے لیے آپ کا استقلال لا محدود تھا حسین سے ان کے دشمن کی دشمنی اس محبت کے سامنے محدود تھی جو حسین کو اپنے نانا کے دین سے تھی اس لئے دشمن کو شکست کھانی تھی حسین کو شہید ہو کر اسلام کو زندہ کرنا ہی تھا اس لئے ایک سعادت آپ کے حصے میں آتی تھی اور آپ کے حصے میں آئی ایسی سعادت جس کے نتیجے میں اسلام کو تعبار نہیں مل جائے اور کسی کے حصے میں آئی ہی نہیں واقعی یہ ہے کہ امام حسین کے پیشے نظر نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ پوری انسانیت کی فرح تھی اس لئے امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر حصولوں کی جو جھنگ لڑی اس کے حصرات کو جنیاں پرا پڑے آپ کی اقربانی جہاں اسلام کی بقع کی زمانہ ٹھیلی وہیں سب کو انصاف کی فرامی آزادی کے حصول فرائض کی ادائیتی جذبہ حصار عرض و حمد کا عنوان بھی قرار پائی حضرات آج خدا پر شکر ہے کہ یہاں بڑی پری شخصیات تشریف رکھتی ہیں کربلا والوں کے ایک خادم کی حصیت سے میں نے دو چار الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے دعا کیجئے کر اللہ تعالی ہمیں اہلِ بیعت کی طویل نیکڑا پر قائم پر یہ امام حسین علیہ السلام نواصل رسول کی شہادت کے ایام کے موقع پر یہ پروگرام منقد کر رہے ہیں ہم لوگ تو اس میں ہمیں ان کے اس خمزہ دا محول میں ان کا ذکر کر رہے ہیں ان کا جشن بھی ہم شعبان میں ان کی جنم دن پر کرتے ہیں تو وہ محولہ لگ ہوتا ہے اس میں ہم ان کے کنوے کی جو قربانی دی گئی ہے انہوں نے اتنی بڑی عظیم قربانی گربلا میں دی گئی ہے جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل غمزہ دا ہوتے ہیں اسی حوالے سے میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ بڑے اہم درین میں امانان ہمارے بیچ موجود ہیں خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین دیپنا استحسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ آسدحسین خواجہ غریب نواز مہین الدین جشتی کے ان چار مصروں کے ساتھ میں جس شخصیت کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں ان کی تعلیمی خدمات بھی بہت ہیں تصوف کے حوالے سے بھی بڑی خدمات ہیں جہاں ہم ایک طرف دیکھتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ سینٹرلی انیورسٹی میں وہ شعبہ اسلامیات میں صدر شعبہ رہتے ہوئے بڑے ان کے کام رہا مولانا ازاد انیورسٹی میں اور ہندوستان کی نمائندگی مختلف ممالک میں بڑے خوبصورت انداز سے اپنی تقاریر کے ذریعے کرتے چلے آئے ہیں پرمشری پروفیسر اکتر الواسے صاحب ہر دل عزیز شخصیت ہیں ہماری درخواست پر آج کے اس پروگرام میں بارگاہے سید الشہدہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں میری درخواست پرمشری پروفیسر اکتر الواسے صاحب سے کہ وہ مائی کے تشریف لائیں مجھے اس وقت احمد فراس کا یہ دو مصرے یاد آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے بھولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں پروفیسر اکتر الواسے صاحب قابل صدر احترام صدر انڈیا اسلامی کلچر سینٹر محترم سراج الدین قریشی صاحب عزت محاب گواندر کرالا جناب عارف محمد خان صاحب محترم مولانا حبیب حیدر صاحب جو ہے بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں ماشاءاللہ مولانا فیروز حیدر صاحب کی سہر بیانی کے ہم سب کیا ملک رہے ہیں قائل محترم عبر بھائی محترم عبرار صاحب محترم جمشہ زیدی صاحب بھائی سلیم امروہ بی خواتین و حضرات آج ہم یہ جمع ہوئے ہیں کہ امام حسین کو یاد کریں ان کی قربانی کو یاد کریں اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی قربانیوں کو بھی یاد کریں مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجئے جو شروع میں جلتے میں ہمارے جو شائر اہل بیت تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بچوں کو لے کے کیوں آئے تھے اس کا انہوں نے اپنی طرح سے جواز پیش کیا تھا میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں امام حسین نے مدینہ سے مکہ کا سفر اس لیے کیا تھا کہ مدینہ کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیں مکہ کا رخ اس لیے کیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ معاندین ان کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو لیکن وہ حرمت کعبہ کا خیال رکھتے ہوئے وہاں کوئی ایسی صورتی حال نہیں پیدا کریں گے جو کہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہو جی لیکن جب انہیں اندارہ ہوا مکہ پہنچنے کے بعد کہ یہاں پر بھی سب خیریت نہیں ہیں اور معاندین جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے امام حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو یہاں پر بھی گھیرہ بندی کر کے ایک طرح سے عیزہ پہنچائیں تکلیف پہنچائیں گرفتار کریں تو انہوں نے ایک رخ کیا کہ چلو کوفے کی طرف چلتے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کوفے میں کیا ہوا حضرت مسلم بن عقید کے ساتھ کیا گزر چکی تھی وہ سب کے سامنے ہیں جی جب اس کے بعد وہ آگے چلے ان کی گھیرہ بندی ہوئی تو انہوں نے وہاں پر بھی مسالحت کی بات بہت بلچسپ بات ہے انہوں نے کہا کہ مجھے یزیز سے بات کرنا دوں بات چیز بہت اہم بات ہے یہاں پہ یہ خیر رکھنا چاہیے جب اس پہ تیار نہیں ہوئے تو کہا مجھے ہندوستان کی طرف جانے دوں ہندوستان وہ ملک تھا جہاں سے حسین کے نانا کو بخول اقبال میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے جی تو ہندوستان سے جب ان کے نانا وہ تھنڈی ہوایں آتی تھیں تو اگر وہ تھنڈستان کا رکھ کرنا چاہتے تھے تو کوئی تاجد کی بات نہیں ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بات جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے میں نے پوری طبیعت باندھی وہ یہ کہ وہ جنگ کے لئے نہیں نکلے تھے معاف کی جائے گا جنگ کے لئے نکلنے والے اپنے گھرانوں کی ان بیویوں کو جن کو ننگے سر کبھی آسمان نے نہیں دیکھا ہے ان کو کیسے لے کے چلتے ہیں جی بیمار بیماروں کو لے کے بیمار دین العبدین کو لے کے کہتے چلتے شیر خوار علی ازغر کو لے کے کہتے چلتے تو وہ جنگ کے لئے نکلے ہی نہیں تھے لیکن جنگ ان پر مسلط کر دی گئی اور جنگ جب تھوپ دی گئی تو پھر حیدر کا لال جو تھا وہ پیٹ نہیں دکھا تکتا تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کا محافظ نمازہ جو تھا وہ بنیادی طور پہ میدان چھوڑ کے مہی جاتا تھا جی اور حسین کہتے شہزادی ہیں ان جیسے دوسرا کوئی شہزادہ نہیں ہیں وہ رسول کے نمازے ہیں رسول کے کندھوں پہ انہوں نے سواری کی ہے جی وہ علی کے بیٹے ہیں وہ عورتوں کی جنت میں سردار فاطمہ کے بیٹے ہیں وہ زینب کے بھائی ہیں حسن کے بھائی ہیں ہمیں اس کا خیال لکھنا چاہیے اور ان کی شخصیت جو ہے وہ کیسی غیجیب و غریب ہے جو انہوں نے جنگ جب ان پہ مسلط کر دی گئی تو انہوں نے مقابلہ کرنا ضروری سمجھا کیوں کہ یزیدیت چاہتی تھی کہ حسین اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیں بیعت کے لیے حسین کا موقف یہ تھا جان دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہی کر کے دکھایا اور ہم سب جانتے ہیں اور اسی لیے جو مقصد میں جیتا وہ فاتح ہے جو مقصد میں ہار گیا وہ بنیادی طور پہ ہارنے والا ہے چھکر پھوڑا ہے اسی لیے دباکر راہی نے بڑے پیارے انداز سے کہا تھا وقارِ خونِ شہیدانِ کربلا کی ختم یزید مورچہ جیتا ہے جنرل جیتا ہے تو اس بات کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ مجھے ایک بات اور کہنے کی چاہیے کربلا صرف حسین سے عبارت نہیں ہے بلکہ سیدہ زینب سے بھی عبارت ہے کربلا کے پہلے کی زینب دوسری ہیں کربلا کے بعد کی زینب دوسری ہے اور خاندانِ رسالت مہاب اور اہلِ بیتِ ادھار کی جو شیرادہ بندی کرتی ہیں صرف بندی کرتی ہیں جن کو لے کر وہ چلتی ہیں دربارِ دمشق کے لیے قیدیوں کی حیثیت سے لیکن ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس راہ میں بھی انہوں نے عظیمت کا ساتھ نہیں چھوڑا اور دنیا میں پہلی عزادارِ حسین اگر کوئی ہیں تو وہ زینب ہیں جی اس طرح سے ہم کربلا کے باب میں خواتین کے رول اور ان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے جی میں نے پہلے بھی یہاں عرض کیا ہے میں اس بات کو پھر دوہراتا ہوں اور معاف کیجئے گا مجھے دوہرانے کی اجازت اس لیے دیجئے کہ ہم ایک ایسے عہد میں جی رہے ہیں جب لوگ اپنی بری باتوں کو دورانے میں تکلف نہیں کرتے تو ہم اچھی باتوں کو دورانے میں کوئی تکلف کریں جی سیدہ زینب جو تھی وہ دربارے دمشق میں پہنچیں اور انہوں نے مظلومین کربلا کا مقدمہ جس طرح پیش کیا وہ بقول شائر شام کی تاریکیوں میں نور پھیلا کر رہی عظمت مظلوم کو ظالم سے مند ہو جاتا ہے جی تو آئیے آج ایک بار پھر ہم اپنے آپ سے اہد کریں کہ ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف بے ایمانی کے خلاف جو ہم کسی طرح سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور حسین کی طرح سے جان دے دیں گے لیکن دنیا میں لوگوں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی سبق دیا تھا اور کیا دیا تھا بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو صحابہ نے کہا تھا جی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے تو انہوں نے کہا تھا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا حاج پر ان سے روکو امام حسین نے یہی کام کیا اس کے لیے انہوں نے جان دے دی لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑا آئیے اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم حسینیت کے راستے کو اپنائیں اور دنیا میں اسلام کا نام اور پرچم جو ہے وہ بلند کریں اور ایک بات کا خیال لکھیں کہ ہم اس کے لیے کسی طرح کی تفریق کسی طرح کی تخصیم کسی طرح کی فرقیواریت کسی طرح کا جنون اور کسی طرح کی تشدد کو اپنے بیچ میں نہ آنے دیں وہ لوگ جو وہ علی کے قاتل تھے خوارج کے روپ میں آج وہ ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہے ہیں دائش کے نام پہ ہو یا کسی اور نام پہ ہو ہمیں ان کے ساتھ کوئی سنجھوتا نہیں کرنا ہے ہمیں حسینیت کا وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو حق و صداقت کا راستہ ہے و آخرو دعوانا علی الحمدللہ رب العالم افتخار عارف کہتے ہیں کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا امام حسین علیہ السلام کا ذکر میں اتنی کشش ہے کہ کہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے نام سے کوئی مجلس منقض ہو رہی ہے تو امام حسین کے چاہنے والے انسانیت جہاں جہاں موجود ہے وہ خود بخود لوگ کچھے چلے آتے ہیں یہ آرڈوریم چھوٹا ہمیشہ چھوٹا پڑھ جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ پڑی زیمت سے کڑے ہیں ہم ان سے معذرت بھی چاہتے ہیں اور ہم نے فرش کا اعتمام کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ ذکر ایسا ہے کہ اس میں فرشی سے زیادہ اعمیت اس فرش کی ہے کہ جو اس پر بیٹھتا ہے فرش آزا ہے یہ تو آپ اس میں بیٹھنے میں بلکل شرم نہ کریں ہمارے چھوٹے بھائی بین جو ہیں ان سے گزاریش ہے کہ وہ آگے اس فرش پر بیٹھ جائیں اور جو زیمت سے کھڑے ہیں ان سے ہی معذرت چاہتے ہیں کیونکہ اس صفحہ سامین میں ایسی ایسی اہم ترین شخصیات مجھے دکھائی دے رہی ہیں میں سوچ رہا تھا ان کا ذکر کروں ان کا ذکر کروں ان کا ذکر کروں لیکن اتنے نام ہیں کہ سارا وقت تو اسی میں گزر جائے گا بڑی اہم ترین شخصیت ہماری پہن کامنا برساز صاحب اور کس کس کا میں بہرحال اب وقت نہیں اجازت دے رہا کہ میں اس کو اس طرح سے آگے بڑھاؤں پروگرام کو بس میں اب چاہتا ہوں اپنے خاص مقرر کے حضور پہنچا جائے اور وہ ہمارے میمان ہیں عالمی شورتیافتہ زاکر اہلہ بیت مولانا حبیب حیدر صاحب ان کی بڑی خدمات ہیں دیکھیں وہ اپنے خطابت کے ذریعے اپنی زاکری کے ذریعے یوں تو پوری دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں لیکن وہ بہت سارے اداروں سے بھی بڑے جڑے ہوئے ہیں ان کی سرفنستی کر رہے ہیں اگر ان کی ہم خدمات کا ذکر کریں تو سارا وقت اس میں نکل جائے گا آج کے اس پروگرام کا خصوصی خطبہ حضرت مولانا حبیب حیدر صاحب کو دینا ہے میں ان کے وزور پہنچتا ہوں بڑے عدب و اترام سے ان سے گزاریش کرتا ہوں کہ وہ مائی کے تشریف لائیں اور بارگاہ سیدو شہدہ میں اپنے خیالات پر اظہار کریں مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ ہماری ترخواست تشریف لائے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد اللہم سلی علی محمد وعال محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یحسدون الناسا علا ما عاطاہم اللہ من فضل فقد آتینا آلِ ابراہیم الكتاب والحکمت وآتیناهم ملکا عظیما محترم اور محتشم عزت ماب جناب عارف محمد خان صاحب اور اسٹیج پر بیٹے ہوئے تمام وہ عرشت ستارے جو زمین پر اتر آئے ہیں محزز خواتین و حضرات بھائیوں اور بہنوں نوجوانوں ذکر کروں اس ہستی کا تو کیسے کروں جس کا ذکر کرنے کے لیے کم سے کم یا تو اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کے زبان یہ درس یہ سبق اور یہ وسیعت میرے مولا حسین کی ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی رہو تمنا ہندوستان کی رکھنی چاہیے یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں یہ کوئی ذاکری میں مبالغہ نہیں یہ تاریخ گواہ ہے کہ فرزند رسول نے اس عظیم سرزمین کی تمنہ کی تھی جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں عزیز آنے ملت ہر نبی کا مسلمانوں کا یہ عطیدہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دودھ عشور نے بروردگار عالم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے زمین پر گھے گئے اور مسلمانوں کا یہ بھی عطیدہ ہے کہ کوئی نبی اس دنیا سے نہیں گیا جب پت اپنا وسیع اور اپنا جانشین مقرر نہیں کر دیا لہذا آدم نے شیس کو شیس نے ادریس کو نو نے اپنے بیٹے سام کو ابراہیم نے اسماعیل کو اور عصاق کو عصاق نے یعقوب کو یعقوب نے یوسف کو دعود نے سلمان کو زکریہ نے یہیہ کو موسیٰ نے حارون کو حضرت عیسیٰ نے اپنے خالداد بھائی شمون کو اپنا وسیع اور اپنا جانشین مقرر کیا اور لن تجرا لسنت اللہ تبدیلہ ایشور کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی پیغمبر ایسلام نے بھی اپنے بارہ عوصیہ اور اپنے بارہ خلفاء کو متعرف کرایا روایتیں بھری ہوئی ہیں متعبید مرتبہ مختلف مقامات پر یہ بتایا کہ یہ میرے وسیع ہیں یہ میرے جانشین ہیں یہی سبب ہے کہ سرکار دوالم نے حسن اور حسین کو اپنے کاندوں پر بٹھایا اور لے کر چلے اور اپنی ظلف حسنین کے حوالے کر دی یہ ظلف حسنین کے حوالے نہیں کی یہ سلام کی باگدور حسنین کے حوالے کر دی یہ بتانے کے لیے کہ دونوں میں اگر اختلاف ہوتا کوئی دھر لے جاتا کوئی دھر لے جاتا لیکن جس سمت میں حسن لے جاتے ہیں اسی سمت میں حسین لے جاتے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور حسنین کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں چلے یہ بتانے کے لیے کہ میری سیرت یہ ہے میری سنت یہ ہے میری ہدایت یہ ہے کہ حسن اور حسین کے ذکر کو گھروں میں نتید مت رکھنا بلکہ بازاروں میں اور پوچوں میں ذکر کو لے کر آنا اس لیے کیونکہ یہ قوموں کی حیات کا نام ہے حسنہ رسولِ اسلام کے صرف نواسے نہیں ہیں رسولِ اسلام کے جانشین ہیں رسولِ اسلام کے عوصیہ ہیں یہی سبب ہے کہ رسول اللہ ہے آخری پیغمبر ایشور کے پروردگارِ عالم کے تقریر کر رہے ہوں یا نماز پڑھا رہے ہیں آف ڈیوٹی نہیں ہے نبی آن ڈیوٹی ہے آفیشل آور سے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سرکار یہاں پر تشریف رکھتے ہیں گورنمنٹ صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اگر سرکاری کام ہے پریس کانفرنس کو آپ خطاب کر رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں یا کوئی میوٹنگ کر رہے ہیں تو اس دوران اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر کے بچوں کو گود میں نہیں بٹھائیں گے کاندھے پر سوار نہیں کرائیں گے رسول اللہ کا سرکاری ڈیوٹی ہے نماز پڑھانا تقریر کرنا رسول اسلام ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں آن ڈیوٹی ہے سرکاری کام کر رہے ہیں تین برس کا حسین سفو کو چیرتا ہوا آتا ہے ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے نبی تقریر چھوڑ دیتے ہیں حسین کو سینے سے لگاتے ہیں ممبر پر لے کر آتے ہیں بلند کر کے کہتے ہیں جان لو اور پہچان لو یہ حسین میرا بیٹا ہے میرا جانشین ہے میرا نواسہ ہے حسین تُو امام ہے امام کا بیٹا ہے امام کا بھائی ہے نو اماموں کا باپ ہے تُو ولی ہے ولی کا بیٹا ہے ولی کا بھائی ہے نو ولیوں کا باپ ہے حسین تُو حجت ہے حجت کا بیٹا ہے حجت کا بھائی ہے نو حجتوں کا باپ ہے یہ تعرف ہے نبی کریم نے جو تعرف کرائے یہ میں سمجھنا یہ میرے گھر والے ہیں یہ میرے رشتہ دار ہیں نبی نماز پڑھا رہے ہیں حسین پشت پر سوار ہو جاتے ہیں یہ وہی نبی ہے کہ اگر شہد نہ کھائے تو آیت نازل ہو جاتی ہے اے میرے نبی جن غزاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے تم ان غزاؤں کو اپنے لیے حرام کیوں قرار دیتے ہو تو اس کا مطلب نبی اگر بن حجرے میں بھی شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے لے اور نہ کھائے تو قرآن مجید آگر انٹرفیر کرتا ہے مداخلت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شہد کھاؤ کیونکہ اللہ نے شہد جیسی غزاؤں تمہارے اوپر حلال قرار دی ہے وہ نبی سجدوں کو طول دیتا ہے کوئی آیت نازل نہیں ہوتی وہ تقریر چھوڑ دیتا ہے کوئی آیت نازل نہیں ہوتی اس کا مطلب حسین نواسہ نہیں ہے سجدوں کی آگروں کو حسین کہتے ہیں جو خود روح ہے سجدہ جو خود روح ہے عبادت ہے کربلا کوئی واقعہ نہیں کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے دنیا غلط سمجھتی ہے دنیا سمجھتی ہے کہ حسین کو مجہور کیا گیا اور حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اس دوران کوفے والوں نے خد بھیجے ہماری رہنمائی کریں ہماری ہدایت کریں اور امام حسین کوفہ کی طرف چل دیئے راستے میں یزید کی فوجوں نے روک دیا اور امام کو قتل کر دیا مظلومیت کے ساتھ امام شہید ہو گئے نہیں عزیزانِ ملت کربلا کوئی واقعہ نہیں کربلا کوئی حادثہ نہیں کربلا کوئی اچانک پیش آنے والا انسیڈنٹ نہیں بلکہ نبوت اور ولایت اور امامت کی سوچے سمجھیں منصوبے کا نام کربلا ہے کربلا حادثہ نہیں ایکسیڈنٹ نہیں کربلا امامت اور نبوت کے منصوبے کا نام ہے یہی سبب ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے جوش ملی آبادی کہتے ہیں یہ انی پر سر نہیں تیری انہ کا تاج ہے یہ انی پر سر نہیں تیری انہ کا تاج ہے کربلا تیرے نظامِ فکر کی میراج ہے کربلا تیرے نظامِ فکر کی میراج ہے کربلا مدرسہ ہے کربلا ادارہ ہے کربلا انسٹیٹیوشن ہے جہاں اسلام کی تمام قدرے تمام ویلیوز تمام صدھان تمام تعلیمات پناہ لیتی ہیں کربلا عشقِ الہی کا مقامِ اول و آخر ہے کربلا کربلا دیموکریسی جمہوریت اس کی روح یہ ہے کہ معاشرے اور سماج کے اندر کسی کو بیعت کے لیے ووٹ کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہر انسان ازاد ہے جس کو چاہے ووٹ دے جس کو چاہے ووٹ نہ دے کیوں کیونکہ دیموکریسی اینٹی منارکی ہے دیموکریسی اینٹی سٹیٹمنشپ ہے کہ آپ کنگشپ ختم ہو گئی جمہوریت آ گئی امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے لوگ تندر کو مضبوط کیا جمہوریت کو مضبوط کیا کہ جب میرے نانا نے کسی کو مجبور نہیں کیا ان کی بیعت کے لیے تو یزید تم کون ہوتے ہو مجھے مجبور کرو کہ میں تمہاری بیعت کروں امام کو یقین تھا کہ شہادت واقع ہوگی اگر مدینہ میں شہید ہوتے تو خاتل چھپ جاتا شہادت زائع ہو جاتی مکہ میں شہید ہوتے خاتل چھپ جاتا شہادت زائع ہو جاتی امام نے جس زمین کا انتخاب کیا اپنی شہادت کے لیے اس زمین کو ہم اپنی اسطلاح میں کربلا کہتے ہیں میں کہتا ہوں کربلا وہ جنگہ نہیں جہاں یزید نے حسین کو گھیرا ہے گورنس آپ کی توجہ چاہوں گا میں جملے کے اوپر کربلا وہ جنگہ نہیں جہاں یزید نے حسین کو گھیرا میں کہتا ہوں کربلا وہ مقام ہے جہاں حسینیت نے قیامت تک کے لیے یزیدیت کا محاصرہ کر لیا ہے اب یزیدیت بچ کے جا نہیں سکتی ہے ایکسپوس کر دیا حسین نے یزیدیت کو آپ دیکھیں اسلام کی روح یہ ہے کہ کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی گورا نہیں کوئی کالا نہیں کوئی نوچے خاندان کا نہیں کوئی نیچے خاندان کا نہیں تمام نسلی امتیازات کو اسلام نے ختم کر کے برابری اور مسحوات کا پیغام دیا امام حسین نے اس اصول کو کربلا میں سمیٹ لیا رسول اللہ کے صحابی ہیں جنابِ ابو ذرِ غفاری ان کا ایک غلام تھا جون جو افریقن تھا بلیک تھا بلیک اس دور کے عرب کے اندر دلس سمجھے جاتے تھے اس کو دور رکھا جاتا تھا رسولِ اسلام نے ان کو بلند کیا اتنا بلند مقام دیا چاہے فضہ ہوں چاہے بلال ہوں کہ انہیں موزنِ اسلام بنا دیا اور فضہ کو اتنا بلند کیا جنابِ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ نے کہ اسی مسلے پر بٹھایا عبادت کے جس مسلے پر خود شہزادی بیٹھا کرتی تھی ایک دن فضہ چکی چلاتی تھی زہرہ عبادت کرتی تھی ایک دن زہرہ چکی چلاتی تھی فضہ عبادت کرتی تھی اسی مقام پر اسی جنگہ پر اسی مسلے پر اس سیاہ فام حبشی کنیز کو بلند مقام عطا کیا کہ امامِ حسین اگر جا رہے ہیں کربلا میں تو یہ کہہ کے جا رہے ہیں اے میری ماں فضہ فضہ کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں امامِ حسین برابری کا پیغام دیا جنابِ ابو زر کا غلام تھا جس کا نام تھا جان سیاہ تھا شہید ہوا کربلا میں جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو امام کو بلائے ہیں امام نزدیک آئے ہیں جان کی آنکھوں میں خون تھا امام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ امام کا ذانو ہے اس کو جب احساس ہوا تو پوری طاقت جسم کی سمیٹی اور اپنا سر اٹھا کر زمین پر رکھ کے کہا مولا غلاموں کے سر آقاؤں کی گودوں میں نہیں ہوتے امام نے دوبارہ سر اٹھا کر گود میں رکھا سینے سے لگایا بھیج کر اسے پیار کرنے لگے جان نے کہا مولا میں غلام ہوں میں کالا ہوں میں سیاہ ہوں میں حبشی غلام ہوں میرے مو سے بدبو آتی ہے امام نے یہ کہہ کے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھ دیا جان تیرے مو سے بدبو نہیں بوئے شہادت آ رہی ہے یہ پیغام ہے امام حسین کہ وہ اسلام کی تعلیمات جو سیاست کے تحت دفن کر دی گئی تھی امام حسین نے نماز ہو رہی تھی روزے رکھے جا رہی تھی حج ہو رہا تھا زکاة دی جا رہی تھی یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی لیکن اسلام کی روح کو یزید نے قتل کر دیا تھا یہی سبب ہے کہ امام حسین نے کربلا کو برپا کیا اور اسلام کی روح کربلا کے پیکر میں پھوک دی اور وہ اسلام جو مستور تھا اسے حضور بخش دیا امام حسین علیہ السلام نے وہ تمام تعلیمات جو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی وہ تعلیمات دوبارہ وہ صدھانت وہ اصول وہ اخلاقیات امام حسین نے دوبارہ زندہ کیے کربلا کے اندر عزیزان ملد وہ قوم جو سرد ہو چکی تھی جو دیکھتی تھی کہ یزید اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیتا ہے وہ اسلام جس نے سادگی کا درز دیا رسول کا خلیفہ بن کر مسند پر بیٹھنے والا یزید سونے کا تاج ذرین قباہیں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں وہاں بندروں کو زیورات پہنانے والا یزید کہاں اسے فکر تھی کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے مظلوموں کی کیا حالت ہے وہ جرت بخش دی کربلا نے سماج کے اندر کہ یزید کا دربار ہے یزید کا بیٹا ہے خالد جس کی عمر چودہ سال ہے خاندان اہل بیس سے تعلق رکھنے والا ایک پانچ برس کا بچہ جس کا نام محمد ہے خالد نے جب دیکھا کہ محمد اسیر بنا ہوا ہے تو سینہ چوڑا کر کے فاتح سمجھ کے کہتا ہے محمد مجھ سے کشتی لڑھو گئے محمد نے سر لکھا کہ کہا ہم خاندانے رسول سے تعلق رکھتے ہیں ہم کشتی نہیں لڑھتے ہیں خالد مسکر آیا یزید مسکر آیا پورا دربار مسکرانے لگا وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا تھا پانچ برس کا بچہ اٹھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے یزید ایک خنجر مجھے دے دے ایک خنجر اپنے بیٹے کو دے دے یا تو یہ مجھے قتل کر دے تاکہ جنت میں میں اپنے جد رسول اللہ سے جا کر مل جاؤں یا میں اسے قتل کر دوں تاکہ یہ اپنے جد ابو سفیان سے جہنم میں جا کے مل جائے یہ وہ جرہ تھی کہ جو بادشاہ کے دربار میں کوئی بولنے کی حمد نہیں رکھتا تھا مردہ قوموں کے اندر فرزند رسول نے ان خلاف کی روح بھوک دی کہ اب بچہ بچہ یزید کے خلاف بولنے کے لائک ہو گیا عزیزانِ ملت یزید کا جو بھی منصوبہ ہو یہ ایک طویل گفتگو ہے لیکن جنابِ زینب وہ ہیں آپ دیکھیں آپ ہندوستان کے اندر خواتین کے سشکتی کرن کی بات ہوتی ہے گومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے میری بہنیں یہاں پر تشریف رکھتی ہیں جنابِ زینب اس کی بہدرین مثال کہ جنابِ زینب نے ایک ڈیکٹیٹر کی حکومت کو الٹ کے رکھ دیا اپنے خدموں سے گربلا کو زندہ کر دیا اپنی تقریروں سے وہ سیاست کے طویل ہاتھ جو امامِ حسین کے لہو کو کربلا کی خاک میں پانچنا چاہتے تھے جنابِ زینب کی تقریروں نے کربلا کے پیغام کے ذریعے امامِ حسین اور بہتر شہیدوں کے لہو کے خطرات کو پوری کائنات کے اندر منتشر کر دیا جہاں جہاں گئیں وہاں امامِ حسین کے مسائب بیان کیے وہاں فلسفہِ کربلا کو جنابِ زینب نے بیان کیا عزیزانِ ملت یزید اپنے تق پر بیٹھا ہوا ہے جنابِ زینب سامنے کھڑی ہوئی ہے یزید کہتا ہے زینب سن رہی ہو یہ دف یہ نقارے یہ ڈھول یہ باجے یہ تمام آوازیں میری فتح کا اعلان ہے اس کا جواب صرف علی کی بیٹی دے سکتی تھی جنابِ زینب کہتی ہے یزید انتظار کر ابھی ایک آواز اور بلند ہوگی جب وہ آواز بلند ہوگی تو یہ دف بند ہو جائیں گے یہ نقارے بند ہو جائیں گے یہ تمام آوازیں بند ہو جائیں گی اور وہ ہے ازان اگر تُو نے اس ازان میں سے ہمارے نانا رسول اللہ کا نام نکال دیا تو تُو جیتا ہم ہارے لیکن اگر موزن کہے اشہد عنہ محمد الرسول اللہ تو اے ہندہ کے بیٹے ہم جیتے ہیں تُو آرہ وآکر الدوانہ الحمد للہ رب العالمين جزاک اللہ لاکھ ڈھونڈا کوئی شبیر سا کردار ملے نہ ملا ہم تو محرق سے کئی بار ملے ابھی مولانا حبیب ایدر صاحب اپنے خصوصی خطبے سے ماد رہے تھے پلم عباس کا گزرا جدھر سے وفاؤں کی مہک آئی ادھر سے میرے آقا کے اخلاقی اثر سے وہ دیکھو بھوڑ چلا آیا کدھر سے یہ تو اس خاتصار کے چند مصرے تھے لیکن مجھے حکم آیا بہت ساری فرمائشیں آ رہی تھیں اور خصوصی طور سے ہماری کام نہ دیتی چاہتی ہیں چھنو لال دلگیر جو ہمارے ہندوستان کے ایک ایسے شاعر جنہوں نے ایک ایسا سلام کہہ دیا جو محرم کے موقع پر پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے صرف اس کے دو شعرات کی خدمت میں اس وقت پیش کروں گا اس کے بعد ووٹ آف تینکس کے لیے میں محرمہ پر آرہے ہیں اس ساتھ کے حضور پر چندہ ساتھ کے حضور پر چندہ بھلیا بھلیا تمہیں کر جا بھلیا 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 آئے گیت زینہ گھر بن رائے گیت زینہ پوچھیں گے جو سب لوگ کے پاس بہوا کیا آئے گیت زینہ موسیقی اب میں ووٹ اف تینکس کیلئے انڈیا اسلامی کلچہ سینٹر کے سیکیٹری مہترم عبرہ رحمہ صاحب اسے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف نے آئیں اور اپنے تمام منان کا شکریہ ادا کریں سلام علیکم اس ایکسیلنسی آرہ محمد خان صاحب پریزیڈنٹ انڈیا اسلامی کلچہ سینٹر سراد گورشی صاحب مولانا حبیب حیدری صاحب کمر بھائی بوڑا پرستی جمشیز زہدی صاحب بوڑا پرستی سلیم عمروی صاحب جو اتنا اچھا کلام پڑھ رہے تھے اور ہمارے ساتھی جو بوڑا پرستی کے ہیں اور اگزیکوٹیو کمیٹی کے سامنے بیٹھے ہیں میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان سبھی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسے سیکریٹی انڈیا اسلامی کلچہ سینٹر اسے میمبر بوڑا پرستی جو آپ لوگ ہماری ریکویسٹ پر یہاں پر آگئے ہیں خاص طور کے میں خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں انڈیا اسلامی کلچہ سینٹر اور بچوں کا جو بچے آئے ہیں ان کا خاص طور سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہم ہر سال ایسی نورانی محفل سوجہ ہوتے ہیں اور ہم تو دل سے چاہ رہے تھے کیا اور محفل آگے چلے لیکن کھانے کا وقت ہو رہا ہے تو میں درخواست کروں گا کہ برکن ڈینر کے انتظام ہے میل لون میں